بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھوٹے شہروں میں تو کئی کئی گھنٹے تک بجلی آئی نہیں رہی اس کی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے آخر کیا معاملہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ عربوں کا نہیں کھربوں کا معاملہ ہے جو ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے یہ آگے جا کے آپ سے شیئر کرتا ہوں اور کچھ ذرا پہلے اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امپورٹنٹ ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ کو خبر دیتا ہوں تو کیا چل رہا ہے اس وقت کچھ اچھی خبریں ہیں آپ کو پسند آئیں گی اور کچھ ذرا ہیں آپ کے مزاج سے نہیں مایوسی والی ہوں گی لیکن جو ضروری خبریں ہے اچھی بھائی نمبر ایک تو یہ ہے کہ سپریم کلوٹ آف پاکستان نے حکم نامجاری کر دیا ہے اور اس حکم کے تحت جو ایک سو چوہتر اہم ترین ملزمان کے نام ای سی ال سے ڈالے گئے اور پھر یک لخت نکال دیے گئے اس کی تفصیلات مانگئے اور ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی ڈی ریکٹر لاو اس کو سپریم کلوٹ آف پاکستان نے براہ راست طلب کر لیا ہے اور اس میں خاص طور پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو رولز تبدیل کیا گئے ای سی ال میں ایجیکٹ کنٹرول لسٹ یہ جو ترمیم ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ گزشتہ تاریخوں سے آپ نے کیسے کر دیا یعنی پچھلے جو ملزمان ہیں ان کو آپ نے فائدہ کیسے پہنچایا ایک بات دوسری بات یہ بھی بتایا جائے کہ جب یہ ترمیم اور رولز امنڈ ہو رہے تھے اور اس کی منظوری ہو رہی تھی تو اس میں کتنے ملزمان وزرات ہیں جو اس وقت موجود تھے اس ساری ترمیم کروانے میں یعنی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا اب اس کا ریکارڈ مانگا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریکارڈ اب امنڈ کیا جاتا ہے فوجری کی جاتی ہے یہ ارجنل ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ یقلخت آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا جو کام اس گورنمنٹ نے کیا تو وہ یہ ای سی ایل والا کیا تھا پاسپورٹ جلدی جلدی دیا گئے نوازشک صاحب کو دیا اس آگڑار صاحب کو دیا اور اس کے بعد پھر اگلا کام شروع کر دیا تھا اور اس میں پھر یہ ای سی ایل والا کام کیا جائے ای سی ایل سے جلدی جلدی نام میں پروائے جائیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پہ سو موٹو نوٹس لیا جسٹس مظاہر علیہ اکبر نقوی صاحب نے نوٹ لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور یہ سارا بریک لگ دی ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک مخصوص نشستوں پہ نوٹفکیشن جاری نہیں چاہا کیونکہ جو پچیس ارکان منحرف ارکان فارغ ہوئے ہیں پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے ان میں سے پانچ مخصوص نشستوں کے لوگ تھے خواتین اور تیزہ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام بھی بھیجوا دی لیکن ای سی پی جو ہے وہ نوٹفائی نہیں کر رہا اور وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر نوٹفکیشن ہو گیا تو حمزہ شہباز صاحب کی جو میجورٹی ہے وہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گی پہلے ہی فارغ ہے مزید فارغ ہو جائے گی تو اس لیے ان کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہو چکی ہے اور اس کے بعد مزید ہو جائے گی تو یہ ٹائم دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے یہ ایک سوال ہے لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے دو جون تک کہا ہے جناب اس پہ فیصلہ کریں دو جون تک یہ آخر کیا وجہ ہے اور مخصوص نشستوں میں کوئی اتنی راکر سائنس نہیں ہوتی تو اس پہ کیا جائے کام عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بلکہ ایک کچھ ڈیجیٹل میڈیا اور سوچل میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی صحافیوں سے اور ان کے ساتھ انہوں نے تین چار باتیں کر دیئے نمبر ون یہ کہ زرداری ملک ریاض آڈیو ٹیپ اور وہ انہوں نے کہا بلکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی پی ٹی آئی نے پی پسپارٹی کی سپورٹ مانگی میرا پہلے دن سے جو موقف ہے وہی ہے لہٰذا انہوں نے کٹیگوریکلی اس کو رینائی کیا ہے ان کی طرف سے یہ فرس ٹائم سامنے آئی ہے چیز کیونکہ پہلے تھا اور دوسرا یہ کہ سپیکر قومی اسمبلی راریہ پرویزہ شہر صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو نوٹس جاری کی ہیں کہ تیس ایم این ای ڈیلی آئیں اور اپنے اسطریفوں کو کنفرم کریں تو پرائیم نیسٹر عمران خان سابق اور تحریک انصاف کے چیئرمن انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ سپیکر کے پاس نہیں جائے گا اور ہمارا فیصلہ اٹل ہے اور جو ہم انہوں سے کر چکے ہیں اسطریفے منظور کیے جائیں کیونکہ پہلے ڈپٹی سپیکر قائم مقام سپیکر سوری جو ہیں وہ اسطریفے منظور کر چکے ہیں لہٰذا اس میں کوئی حصہ دار نہیں بننا اور کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی تک مستعفی نہ ہو اور مستعفی ہونے کے بجائے آپ ایوان میں رہیں اور کسی وقت بھی صورتحال پلٹ سکتی ہے اور اگر آپ ایوان میں ہوں گے تو وزارت عزمان دوبارہ آپ کو مل سکتی ہے اور اس کی حزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو بلوچستان عوامی پارٹی کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور دوسرا متحدہ قومی مومنٹ کے اب ان کے تیور کب بدلتے ہیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ بڑا کلیر ہے اپنی پارٹی کو انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے تیور بدلنے کا انتظار نہیں کرنا عام انتخابات کی طرف جانا ہے اور اگر بلوچستان عوامی پارٹی کے تیور بدلیں گے تو وہ ظاہر ہے نیوٹرل کے کہنے پر بدلیں گے اور اگر متحدہ قومی مومنٹ کے کا مزارد بدلے گا تو وہ بھی نیوٹرل کے کہنے پر بدلے گا تو ہم اب نیوٹرل کی طرف نہیں جائیں گے اور نہ ہی ہم ایم پیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی اور ان لوگوں کا انتظار کریں گے کہ وہ ان کے مزارد بدلیں اور ہم پھر دوبارہ مزارت عظمہ اور اسی گندے کھیل میں شامل ہو جائیں کہ جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے اور ہمیں دوبارہ حکومت بنانے کے لیے انہی لوگوں کے پاس جانا پڑے جو ہمیں دو تین دفعہ چھوڑ کے جا چکے ہیں لہٰذا خان صاحب نے ایسا کوئی بھی مدد لینے سے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اسمبلیاں ٹوٹنے دیں اور ہم واپس نہیں جائیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے اور شباہ شیف صاحب کی اقصریت ہے یا نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ایمپورٹرٹ کو تسلیم کروں گا لہٰذا یہ بات بھی انہوں نے چپٹر کلوز کر دیا ہے کہیں سے اگر میسج آ بھی رہا تھا ڈریکٹ انڈریکٹ اور اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا ڈریکٹ کا تو سوالی پیدا نہیں تھا انڈریکٹ بھی میسج آ رہے تھے لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور لولی پاپی تھا ویسے آپس کی بات ہے لولی پاپی دیا جارہا تھا ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے شباہ شیف صاحب کی گامل نے عمران خان صاحب جو کر کے گئے تھے کچھ تو قوانین بدل دیا گئے ہیں اب ایک اور قانون کا بھی بھرکس نکال دیا ہے اس کو بھی تبدیح کر دیا ہے وہ تھا بیروکریسی کے بارے میں اور بیروکریسی کے بارے میں یہ تھا کہ کارکردی دیکھی جائے گی ان کی ریپوٹیشن چیک کی جائے گی اور اس کے اکارڈنگ لی ان کو پیرارٹی پر بجائے اس کے کہ پرموشن دی جائے سسٹم میں رکھے جائے ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا اور قبل حضورت ریٹائرمنٹ یہ قانون میں تبدیل لی کی گئی تھی اور اس پہ عمل درامل بھی شروع ہو چکا تھا اسٹیبلشمنٹ دیویجن نے کام شروع کر دیا تھا لسٹہ تیار انکواری ہو رہی تھی اور کافی ساری صفائی ہونی تھی لیکن گورنمنٹ نے شہباز گورنمنٹ نے اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا تین چیزیں تھیں جن تین بنیاد وجوہات کی بنیاد پر بیروکریٹ کو اس کی سروس سے فارغ کیا جا سکتا تھا ریٹائر کیا جا سکتا تھا نمبر ون خراب کار کر دی نمبر دو کرپشن میں ملوث لوگوں کو اور تیسرا نیب کے ساتھ جو پلی بار گین کر کے واپس آ جاتے ہیں یہ تینوں بنیادوں پر بیروکریٹ کو سیول سرونٹ کو فارغ کرنا تھا لیکن شہباز حکومت نے یہ قانون بھی ختم کر دیا ہے اور اس پہ عمل درامل بھی روک کیا ہے اور تمام انکوائریز جو چل رہی تھیں جو سیل بنا ہوا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا ہے لہٰذا یہ بھی کام گیا اور اب ایک اور بات بھی اب آتے ہیں جو بنیادی خبر دینی تھی میں نے وہ یہ تھی کہ جو لوٹ شڑی ہو رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ پاور پلانٹ مرمت نہیں کروائے کبھی کہا جاتا ہے کہ فیول نہیں ہے کبھی کہا جاتا ہے یہ کام نہیں کر کے گئے گورنمنٹ لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب تک تھی تو تب تک تو کوئی لوٹ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی اور وہ پاور پلانٹ بھی کام کر رہے تھے کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ آنن فانن کیا ہوا رہا تو رہا تو اس میں ہمارے ہمیں ایک انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی ذرا آپ چلے جائیں دو ہزار تیرہ میں واپس جب مسلمی نواز کی گورنمنٹ آئی اور دو ہزار تیرہ میں آنے کے فوراں بار نواز حکومت نے اس حق دار صاحب سے مل کے ایک کام کیا تھا اور وہ تھا ایک خربوں روپیہ کوئی چار سو پانچ سو عرب روپیہ اٹھا کے پرائیویٹ یہ جو پاور پلانٹس ہیں ان کو دے گیا تھا آئی پی پیزن کو کہتے ہیں ان کی ادائییاں کر دی تھی بغیر کسی آرڈٹ کے بغیر کسی اور کوئی یہ جبکہ اس سے کہیں کم پیسوں پہ وہ راضی ہو رہے تھے لیکن ان کو پیمنٹ کر دی گئی تو یہ اور پاور پلانٹس کس کے ہیں جو پرائیویٹ بجلی گھر وہ بہت سارے لوگ تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور وہی سب کچھ کر رہے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسے بزنس میں اور میاں صاحب کی منشاہ وغیرہ وغیرہ سب شامل ہیں تو یہ سب کے سب یہ ہو رہا تھا اور اب بھی بہت ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ ابھی بھی یہ عوام کو ذرا رکھڑا لگائیں گے اور یہ دانستہ یہ آرٹیفیشل لوڈ شیڈنگ ہے یہ ایکچول لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یہ آرٹیفیشل ہے اور اس کے پیچھے جو کار فرما کام ہے وہ یہ ہے کہ پیمنٹس کرنی ہے اسی طریقے سے اٹھا کے دو سو چار سو پانچ سو رب روپیا اٹھا کے دے دینا اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ عوام کو محل بنایا جا رہا ہے پہلے کہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ پاور پلانٹس مرمت نہیں ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے لڈ شیڈنگ اس لیے ہے جدائیہ نہیں کی گئیں اور لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں تنگ آ کے کہیں گے کہ جناب جب تنگ آ جائیں گے تو اس وقت یہ اٹھا کے پیسے دے دیں گے بجلی بحال ہو جائے گی اور لوگ خوش ہوں گے اور اس طرف توجہ نہیں جائے گی اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے کروڑوں نہیں عربوں روپیہ اخبارات کی نظر بھی کر دیا جائے اشتہارات کی نظر کر دیا جائے جیسے کہ دورہ ترکی سے پہلے کیا گیا اور اس کے پیچھے عوام کچھ اور ہیں ایک اور خبر اور وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب جاتے جاتے قومی خزانے کو چار سو چھپیس عرب روپیہ کا فائدہ پہنچا کے گئے ہیں اور آخری سال صرف تین سو چونتیس عرب روپیہ قومی خزانے میں جمع کروا دے گئے ہیں جن کے خلاف یہ تلاش کر رہے تھے ثبوت مل جائے ہیں کوئی ریفرنس فائل ہو یہ سب کچھ تو وہ چپٹر الٹا پڑ گیا اور ایسٹس ریکوڑی یونٹ کے ذریعے چار سو چھپیس عرب روپیہ تین سالوں میں اور صرف ایک سالوں میں تین سو چونتیس عرب روپیہ قومی خزانے میں جمع کروایا گیا ہے وہ ایسٹس ریکوڑی یونٹ جس کو بند کر دیا گیا تھا تین سو چھپیس عرب روپیہ